اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ آئی خوب آپ سب ٹھیک ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے پاس دیکھا ہی ہوں ایک ونڈرفل ایک امیزنگ فیس پیک جو کہ گلوئنگ فیس پیک ہے تو اس میں جو ہم انگریڈینٹ یوز کرنے والے ہیں سب سے پہلا انگریڈینٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے ملٹھی جس سے کہتا ہے لکورش پاوڈر تو اس کی بینفیٹس یہ ہے کہ اس کین پر برائٹنگ افرق لاتی ہے اور ہمارے چہرے پر جو بلیمیشز ہیں ان کو فیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے گلے کو ساف کرتی ہے جن کی آواز خراب ہو جن کا گلہ خراب رہتا ہو وہ اس کی لکڑی کو چبھائیں یا اس کا پانی پیے تو ان کے لیے نہائید مفید ہے سیکنڈ انگریڈینٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ملتانی مٹھی ملتانی مٹھی ہماری سکن کی جو ٹون ہے اس کو برائٹ کرتی ہے اور بلیمیشز جو ہے ہمارے چہرے سے دور کرتی ہے تو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے اورنج پیل پاوڈر یہ جو ہے وائٹمین سی کا بہت بڑا سورس ہے یہ ہماری انیون سکن کو ایون ٹون ملاتا ہے اور ہماری سکن پہ یہ بلیچنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ ہماری سکن کو فیئر کرتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ملک پاوڈر جو کی رچ ہے لیکٹک ایسید میں فور جنٹل سکن وائٹنگ اور یہ انٹی ایجنگ ایجنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے سکن پہ ایک نیچرل ریڈینس اور گلو لاتا ہے تو اب ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے دو چمچ لکورش پاوڈر میں اسے باول میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چمچ میں اس میں شامل کر دوں گی ملتانی مٹی کا پاوڈر جو کہ میرا ہومیٹ پرپیرڈ ہے اب میں شامل کرنے لگی ہوں اور ایج پیل پاوڈر جو کہ میرا ہومیٹ پرپیرڈ ہے یہ بھی ایک چمچ میں شامل کر رہی ہوں اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو چمچ ملک پاوڈر ٹھیک ہے جی تو اسے بھی ہم اس میں شامل کر کے اب ان تمام انگریڈینس کو ہاں مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ نے ایک ایئر ٹائٹ کنٹینر یا جار لے رہنا ہے اور یہ تمام جو ڈرائی پاوڈر مکسچر ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر کے رکھ دینا ہے اور جب ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے تو ہم نے ایک چمچ لینا ہے اور اپنا مکسر تیار کر کے ہم نے فیس پر اپلائی کر دینا ہے اپنی سکن پر اپنے چہرے پر واضح اپنے ریجرل دیکھنے کے لیے اس کو کم از کم ایک ہفتہ آپ نے کرنا ہے ورنہ میکسیمم آپ اس کو پندرہ دن کریں گے اور پندرہ دن کے بعد آپ خود دیکھیں گے آپ کے چہرے پر اس کا ریزلٹ آئے گا آپ کی جو سکن ہے وہ ایک ٹون مزید برائیٹ ہو اب ہم اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے ایک چمچ بھر کے لے لینا ہے ہمارا مکسچر پاوڈر اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ایلو ویرہ جل ایلو ویرہ جل جو ہمیں بزار والی ملتی ہے ہم نے وہی شامل کر لینی ہے اس میں ایک چمچ کے قریب اور اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے اپلائی کر دینا ہے اپنے فیس پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اپنی نیک پہ اور جو ہماری بازو کی کوہنیاں ہوتی ہیں وہاں پر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کو رپ کرنا ہے ایک سکرپ کی طرح آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اپنے فیس پہ اور اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لینا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ریمیڈی؟ مجھے اپنی فیڈبیٹ لازمی دیجئے گا اور میری ویڈیو اپنی فرنڈز اور فیملی میں شیئر کرنا مت بھولئے گا اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی میں آپ کی خدمت میں اللہ حافظ